نمسکار پونیے شلوک ایلہ بھائی شو میں آج ہم نے دیکھا کہ مالے راو ہولکر کو اس کی دادی گوتن بھائی صاحب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دیوی اہلیہ کیا سکشیت ہے کیا وہ کام کر رہی ہے اور کس وجہ سے محل سے باہر ہے مگر مالے راو ہولکر کہتا ہے کہ دیوی اہلیہ تو صرف ازر پرجہ سے ہی پیار کرتی ہے مالے راو ہولکر سے نہیں اور وہ اچھے سے بات جانتا ہے اب وہ سمجھانا چاہتی ہے مگر وہ انہیں بھی انسنا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے مکتا بھائی پوچھتی ہے کہ آخر مالے راو ہولکر کیوں انعراض رہتے ہیں ہمیشہ دیوی اہلیہ سے اب پاروتی بھائی صاحب من ہی من ڈر جاتی ہے کہتی ہے کہ مالے راو ہولکر کا یہ روپ ابھی سے اسی عوستہ میں ہے تو بھلا جب یہ بڑے ہوں گے تو ڈر ہے کہیں نہ کہیں یہ دیوی اہلیہ کے پرتی جو ان کا بیہوار ہے نفرت میں نہ بدل جائے پھر وہ بھگوان سے پراتھنا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنا اور دیوی اہلیہ اس در سوست رکھنا خوش رکھنا اور انہیں جو بھی طوفان آنے والا ہے اس کو سنبھالنے کی حمد دینا اب دکھاتے ہیں دیوی اہلیہ کے ہاتھ میں دھنوش بان ہوتا ہے ساتھ میں وہ کاکی ہوتی ہے اور دیوی اہلیہ جنگل کے راستے سے جا رہی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے جیوہ کے اڈے پر اور ایک ایک کر کر دھراشا ہی کرتی جاتی ہے جیوہ کے ساتھیوں کو اور وہ کاکی اس کے ساتھیوں کو ٹھیک آنے لگاتی جاتی ہے چھپاتی جاتی ہے اب جیوہ کو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ سجگ ہو جاتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چاروں طرف فیل جاؤ اور دیکھو جو باقی لوگ پہرے پر تھے وہ کہاں ہے ڈھونڈو انہیں اب وہ لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کاکی کہتی ہے دیوی اہلیہ سے کہ لگتا ہے جیوہ کو شک ہو گیا ہے اس نے آواز سن لی ہوگی اور اب ہمیں بہت سجگتہ سے کام لینا ہوگا اب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ آپ دوسرے طرف جائیے ان کا دھیان مٹکائیے اور وہ جیوہ ڈاکو کو دیکھتی ہے اب کاکی ایک آواز نکالتی ہے سارے جو ڈاکیت تھے وہ اس طرف سلے جاتے ہیں اور جیوہ اکیلا ہوتا ہے دیوی اہلیہ بہت کوشش کرتی ہے اسے پکڑنے کی مارنے کی مگر وہ کہیں نہ کہیں پیڑوں کی آڑ میں چھپتا رہتا ہے اب دیوی اہلیہ پیچھے سے ایک لات لگاتی ہے اور دھڑام سے مو کے بل گرتا ہے جیوہ پھر دکھاتے ہیں کہ جیوہ کے باقی ڈاکیت پہنچ جاتے ہیں گرام میں اور گرام واسیوں کو مار رہی ہوتے ہیں اور اب وہاں پر تکو جی اور گنگو با بھی ان کا سامنا کرتے ہیں سب کو مار بھگاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں محل میں دیوی اہلیہ کی ساسو بھائی گودنو بھائی سرکار ہرکو بھائی اور ساتھ میں پارتی بھائی صاحب چندت ہوتی ہیں دیوی اہلیہ لیے پراتنا کر رہی ہوتی ہیں مندر میں ہوتی ہیں اور اب وہاں پر دکھاتے ہیں کہ ایک دم سے موسم میں بدلاؤ آ جاتا ہے توفان کیا شنکہ ہوتی ہے پارتی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ بیتر چلیں تب گودماری سگار کہتے ہیں آپ دونوں جاؤ اور وہ یہی رکیں گی ہر کو بھائی پوچھتے ہیں کب تک وہ کہتے ہیں توفان تھم نہیں جاتا تب تک اب وہاں پر آ جاتے ہیں گنو جی اور کہتے ہیں کہ نہ تو کھنڈیرہ بھول کر محل میں ہیں نہ ہی بڑے سبزار جی اور دیوی ہیلی بھی کسی محیم پر گئی ہیں تو ایسے میں ساسو بھائی آپ دھیان رکھئے گا گنو جی یہاں پر ہیں وہ سب چیزیں سنبھال لیں گے اب بیچ میں ہی روکتی ہے کچھ آگے نہ کہہ دے یہ گنو جی گودماری سرکار ان کو اور کہتی ہے کہ اس محل کی ضرورت پڑھنے پر اینٹ اور پتھر بھی بارود میں بدل جاتے ہیں اور وہ یہاں کی بہویں ہیں تو آپ چنطہ مت کیجئے یہ بہویں اپنی اس باڑے کا خیال اور خود کا خیال رکھنا جانتی ہے اور ہر مصیبت سے اپنے آپ کو اپنے مالوہ کو اپنے باڑے کو بچا لیں گی آپ نشچنط رہیے اب اپنا سممو کر کے وہاں سے گنو جی جانے لگتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہاں سے دوارکوائی صاحب آ رہی ہوتی ہے وہ کچھ بولنا چاہتی ہے مگر وہ بنا ان کو بھاؤ دیئے چلے جاتے ہیں کہ گسے میں ہے بہت اب دوارکوائی صاحب آگے بڑھتی ہے اور وہاں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جیوہ کے سینک بھی مگر کیا پاتے ہیں پاتے ہیں کہ جیوہ کو پکڑ رکھا ہوتا ہے نیچے اگرار رکھا ہوتا ہے دیوی ہلی نے اور دیوی ہلیہ کہتی ہے کاکی آپ باندھی ہے اس کو کاکی کہتی ہے کہ اس کی پکڑ کمجور ہو چکی ہے تو دیوی ہلیہ آپ ہی باندھیں دیوی ہلیہ اپنی تلوار اس کاکی کو تھما دیتی ہے اور جیوہ کو باندھنے لگتی ہے مگر اب وہ تلوار لگا لیتی ہے خود کی بھی اور دیوی ہلیہ والی بھی دیوی ہلیہ کی گردن پر ہی اب دیوی ہلیہ احران رہ جاتی ہے اور سارے ڈکے جنہوں نے آتھ موسیل مرپنگ کر رکھا تھا اپنے پر ہاتھ یار اٹھا لیتے ہیں اور ہنستے ہیں اور ہنستا ہے جیوہ بھی اور ان سب سے پہلے ایک چیز اور تھی جو میں بھول گیا تھا بتانا وہ یہ کہ دھنہ سردار کے کہنے پر جو جہان خان ہے وہ پہنچ جاتا ہے جیوہ کے پاس میں اور جیوہ سے کہتا ہے کہ رانی اہلیہ یہاں پر آ چکی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر تو اسے کی آواز ہوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہاں سب ہمارے کابو میں ہے پورا ورچس ہوئے لوگوں میں بھیہ کا ماحول ہے بس آپ سجاؤ دولہ سے جا کر کہہ دینا کہ آج ہی ہو سکے تو حملہ کر دے اور تب ہی جیوہ کے کچھ آدمی آتے ہیں اپنے خائل سینکوں کو لے کر کے تو وہ کہتا ہے اچھا یہی ورچس ہوئے تمہارا وہ کہتا ہے تم چنتہ مت کرو یہ سب وہ اپنے آپ دیکھ لے گا اب جہان خان وہاں سے چلا گیا تھا اور دیوی اہلیہ نے اس ڈھکیت کو اندھے مو گرا دیا تھا مغرب ہم دیکھتے ہیں کہ دیوی اہلیہ خود گرفت میں ہوتی ہے ان کے ہاتھ باندھ رکھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ کہاکی تم کل بھی یہ کر سکتی تھی تم نے آس دھوکہ دیا تم کل بھی دیوی اہلیہ پر آکرمنہ کر سکتی تھی مار سکتی تھی تب وہ کہتا ہے جیوہ کہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کل تمہارے ساتھ میں گنگوبہ اور تکوجی بھی تھے اور چار سینک بھی تھے اور چار مراتھا چار سو کے برابر ہوتے ہیں اور رہی بات تمہاری کاکی کے من بدلنے کی تو مجبوری بھی ہوتی ہے لالچ بھی ہوتا ہے پھر دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ کاکی جب تمہیں فرصت ملے تو سوچنا تم نے کیا کیا ہے جو تم نے کیا ہے اسے گداری کہتے ہیں دھوکہ کہتے ہیں ماتر بھومی کے ساتھ گداری بہت بڑا پاپ ہوتا ہے سوچنا جب تمہیں وقت لگے اب دیوی اہلیہ سے یہ بہت باتیں کہہ رہا ہوتا ہے تب جیوہ سے کہتی ہے دیوی اہلیہ کہ وقت جایا مت کرو یدی تم جیوت رہنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس میں صرف ایک ہی وکلپ ہے کہ دیوی اہلیہ کی گردن کار ڈالو ورنہ دیوی اہلیہ اسے مطلب کی جیوہ کو سانس لینے کے لائق بھی نہیں چھوڑے گی اور یہ تو اس نے کہہ دیا اپنے موں سے کہ چار مراتھا چار سو کے برابر ہوتے ہیں مگر ایک مراتھا ستری کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ جیوہ نہیں جانتا ہے اور جان جائے گا یدی دیویہ کو جیوی چھوڑ دیا تو وہ کہتی ہیں ایک مراتھا ستری ہجاروں پر بھاری ہوتی ہے جیوہ اس لیے اسی وقت یدی اپنا بھلا چاہتے ہو تو دیوی لگی گردن اڑا دو اور اب یہ خبر پہنچ جاتی ہے سجاودولہ کے پاس میں کہ دیوی اہلیہ کو بندھک بنا لیا ہے جیوہ ڈاکون نے اور اب وہ کہتا ہے جان خان سے کہ دیکھا سمیں ہماری سوچ سے اچھا ہے برا ہوتا ہے باقی کسی بھی حالات سے نہیں اور اب تو ہم آج ہی اسی وقت حملہ کریں گے مالوہ پر کیونکہ مالوہ اب ہماری گرفت میں ہوگا سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کیونکہ جو طوفان جس کا نام ہے دیوی اہلیہ وہ تو اب ہماری مٹھی میں ہے جاؤ اور پٹا پٹ اسی وقت جیوہ تک ہمارا سندیش پہنچا دو